بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس بات کے بعد ہے جس میں اس نے کہا جی میں آسیم منیر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ملکی مفادی پاہن تاڑنا ملاقات کر کے کڑا ملکی مفاد سر ہو سکتا ہے یعنی عمران خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو یعنی چنگے پلے بورد ترخت 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 سکجے اللہ دے فضل نہ انہیں پنوتی نے اچھا خاصا چلتا کھاتا پیتا پاکستان تھا جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی یا اس کے بعد ظاہر نونلے کی حکومت جب تک ختم نہیں ہوئی تب تک پاہن چیزیں ذرا بہتری جاری تھا حالانکہ انہوں نے اس کے اندر بہت رکھنے ڈالے دو زار چودہ ہی ترنا لیا کے بیگے چودہ پندرہ میں وہ ایک سو چھپیس دن کا درنا جو انہوں نے دیا تھا اس وقت آنا تھا چینی صدر میں اور جو سی پیک ہے وہ شروع ہونا تھا اوپاہ نے سارا سی پیک تھا منصوبہ خراب کیتا پھر جب یہ وزیرہ نے بن گئے سی پیک بلکل پیک پک کرتا نہیں پھڑ کے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا انہوں نے چلتا پھرتا کھاتا ہوا ہستا کھیلتا پاکستان جو ہے روشنیوں سے بھرا پاکستان جہاں پہ دیشتگردی نہیں تھی اس کو اس حال میں واپس کیا ہے کہ یہاں پہ روٹی کے کھانے کے واندے پڑے ہوئے پائیں یہاں پر جو ہر ایک سے مانگنے کا سلسلہ شروع ہے یہاں پر روشنیاں بھی ہے نا پائیں نا پہیں نا پی ایسل دی صورت چیہ ہے نا لہور دے بیچے کہ پی ایسل مکہ دے روشنیاں بھی جناب ختم ہوئی ہیں کیونکہ مجبوری ہے نا وہ سیکیورٹی کی وجہ سے پنجا کروڑ پہ تا پٹرول چھڑنا ہے تڑا میرا اس کا روشنی ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس حد تک یہ خان سب لے آئے ہیں یہ کہتے ہیں ملکی مفات دے جناب انہوں نے ملنا چاہنا کیا کہتے ہیں حافظ آسم صاحب کو وہ بات یہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں ان سے ملنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پائیں خدا آدھا واسطہ پچھلیں گلتی ہے مافی دے دو من نمی نوکری ترہ لو تو تسی میرے لئے کام کرو اور میں دوبارہ وزیر اظم بنا دیو اور جناب پھر میں وزیر اظم بن کے تو پھر جو میرا باقی کا ایجنڈا ہے جو رہ گیا ہوا ہے انٹرنیشنل ایجنڈا جو دیا گیا ظاہر ہے یہ میں سچی بات ہے اس بات کا تقریبا پلیور ہو گیا وہوں کہ عمران خان ایک ایجنڈے ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے ذات پاکستان پر مسلط کیے گئے تھے جن کی اور اس میں معاملہ جو ہے وہ لوکل لوگوں نے کی تھی جن میں ظاہر ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں جنرل باجوا صاحب جنرل فیض صاحب اے جو ہے بابا ڈیم علی سرکار وہ دو تین اور جائش صاحبان جو تھے ان سب نے مل مل کے اے پائی ساٹھتے مسلط کرتا میں یہ ایسا سمجھتا ہوں عمران خان ایسگل نے بلکل الٹے اندعویج کرنے لیکن چونکہ وزوان رضی کی یہ بات بلکل درست ثابت ہوئی آج تک کہ جو گناہ جو جرب یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں تو پائین انہیں جنہیں الزام دو جنہیں لائنے ایکچولی اے آپ وہ جرائم کر رہے ہوندار باہر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں جنرل آسیم صاحب سے ملنا چاہتا ہوں ادرو پائین ظاہر ہے کہ ہاں صحیح آیا ہوئے گا یا انہوں نے سوچی آنا یار ہے کی کریکٹر ہے پبلگلی ترلے بارے ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ ان سے ملاقات کریں گے لیکن اس پر ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے یہ اپنا خاجہ آصف صاحب نے اور خاجہ آصف صاحب نے کہا کہ پرانے آرمی چیف کا کورٹ مرسل چاہتا ہے اور نئے آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہے میری دو نمبری دیکھ میں کیا چاہتا ہوں دیکھیں بعد یہ ہے کہ خاجہ آصف صاحب جو ہے نا انہوں نے یہ بات بلکل درست کی ہے عمران خان کی دو نمبری میں ہر چھوٹا لفظ ہے خاجہ صاحب تو سی تھوڑا جا پڑے آپ کو درست کرو یہ دو نمبری نہیں دو سو نمبری ہے یہ اخیر قسم کا دس نمبری کریکٹر ہے فرینکلی چار سو بیس ان کا نام ہونا چاہتا ہے میسٹر فور ٹونٹی یعنی یہ اس لیے جنرل باجوہ کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں کوٹ مارشل کروانا چاہتے ہیں کیونکہ جنرل باجوہ نے اس وقت کی جو حکومت تھی عمران خان کی اس کی پولیسی کے خلاف جا کے روس کے خلاف بیان دیا تھا یہ عمران خان نے خود کہا کہ یہ تو میرے طابع تھا اس نے کیسے خلاف بیان دیا دیتے ہیں ماما اس لیے کرنا سی نا بھر کوٹ مارشل اس لیے کیس چلانا سی نا ان سا رنگبازی نہ کر بھلا تو کلہ رنگباز نہیں یہ باقی بھی شہر دیتے ہیں لوگ رہن دیتے ہیں ساری تھی رنگبازی سمجھ دیا اچھا دوسری بات یہ ہے حضور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جناب ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جا کے جنرل صاحب کو ملنا ہے اچھا اب جنرل صاحب کے ساتھ کسی بھی سیاستدان کا سیاسی مقاصد کے لیے ملنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ غیر اینی کام پر جنرل صاحب کو اکسائیں کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی یا کسی بھی اے بی سی کی مدد کرے آئین ان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی لیمٹس میں رہیں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں جنرل باجوا یہ جنرل فیض کے حوالے سے کہتا ہوں کہ سر اگر توسی انہوی ایس دوہ چھڑتا تو پھر ارار اکڑا کر دینی جی ابھی تک جنرل آسم صاحب کی طرف سے کوئی ایسی مومنٹ نہ نوٹس ہوئی ہے نہ کہیں منظر عام پر آئی ہے کہ انہوں نے کسی سیاستدان کو اتے کرن دی یا تھلے کرن دی کوشش کتی ہوئے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت تک چل رہا ہے ادروائز یہ ہے کہ جس دن یہ اس طرح کی عرکت کریں گے اس دن اس طرف بھی بات آجائے گی پاہ جی گلہ لکتیاں نہیں ہونی ہیں عشق اور موش کریں گے لکتے پاہ جی ٹھیک ہے وہ چیزہ بار آجائے نہیں ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے نا اب وہ جنرل آسف صاحب کو دانہ پانا چاہتے ہیں سمجھ رہے ہیں دانہ پانا کیرنا کے پازی ادھر ہو دیکھو تسی سر دیکھو آرمی چیف ہو میں ملک دا بڑا فائدہ کرا گا میں نے وزیرہ تم بنا دوں ایسرے کیرے ہوئے گا نا وہ جنرل باجوار صاحب کو بھی بہرحال اب جنرل آسف صاحب کردے نہیں کردے مجھے نہیں پتا اس بات کا ماضی میں تو کئی جنرل کر گئے نا ٹھیک ہے اب یہ کرتے ہیں کی نہیں کرتے اے دا میں نہیں پتا لیکن پکڑ لیا خاجہ آسف صاحب نے جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب اس چکر میں ہے کہ جناب حبر اکلے رنگباز نے نہیں پائن اے سیال کو ٹی منڈا بھی بڑا رنگباز ہے اور اس کا لیڈر ان سے بڑا رنگباز ہے تو اسی تے پائن میاں والی تو اٹھ کے لارچہ آکے اپڑے آپ انہوں داثرے ہو تو وہ تے میاں نواز شریف اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ تے پکڑ جمان درول ہو رہی ہے نبازی لہذا چیزیں جائے نا ان کو زیادہ معلوم ہیں خیر بعد کسی وقت رہے چلے گی میں آپ سے ارس کروں کہ مسلمی نواز نے اب عمران خان کے اس مقام کے اوپر جہاں سے ان کو سپورٹ آسل ہے اور جو ان کا نازک مقام ہے نازک مرحلے جہاں پر ہوتے ہیں پسینے آنے جا کے صرف وہاں پر ان کو چوٹ کرنے کا جو اینا پلان کر لیا ہے اور وہ اتھے پائن سٹا مارے جا رہی ہیں ہاں تھوڑے آنے نال باقاعدہ اچھا اس سلسلے میں ایک تو پہلے میں آپ سے ارس کروں کہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہو گئی ہے اور اس درخواست میں کہا گیا جی کہ عمران خان کے اوپر توہینے دار لگائی جائے اس لیے کہ یہ گیٹ سے ادھر اپنا جیڈیشل کمپلیکس اور وہاں پر یہ ڈائی تین دار کا لشکر لیں گے وہاں پر جا گے جناب انہوں نے توڑ پر کی تھی وہ کیمرے جو ہے سی سی ٹی وی والے وہ جناب توڑ دیئے وہاں پر گیٹ توڑ دیا اس طرح کا سین انہوں نے بنایا اور یہ ریکارڈ کو پر ہے سارے ٹی وی انہیں کور کیا ہر چیز ریکارڈ کو پر ہے بلکہ جو انصداد دیشت گردی کے جج ہیں انہوں نے یہ بیان دیا بلکہ بیان کا دیا ان کے ریمارکس ہیں اور اس عمران خانی کے ایک کیس کے اندر کہ آپ یہاں پر یعنی بابا روان صاحب وہاں پر پیش ہوئے تھے جناب آپ یہاں پر گھنڈے اور بدماش لے کر آتے ہیں آپ یہاں پر آ کر دیشت گردی کرتے ہیں عدالت کی اوپر آپ چڑھائی کرتے ہیں اور نام رکھے ہیں تسی اپنی جماعتہ انصاف مطلب وہ دیکھئے ہیں تسی اگر وہ جاجے نہ ہوتے تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی جاجے پاننا لے ہونڈے یا چاجے ٹرک کا لے ہونڈے چلو ایس گالو دھڑا ہے یہ ٹرک کا لے جاجے ہونڈے تو او اے کہہ رہے ہونڈے کہ جناب یعنی تسی کی ایتے حملہ کیتا ہے بقیدہ آپ تسی سارے انہوں کی حلوہ سمجھیا ہے وہ جاجے سب کافی غصے میں تھے ان کے ریمارکس جو ہیں ان کی گونج جو ہے نا وہ بنی گالا سے لے کر یہ جو ہے اپنا زمان پارک اور پھر بنی گالا سے اید پارلیمنٹ اور پرائم نیسٹر اس سارے پاس سے وہ گونج گئی ہے اور لوگوں نے نوٹس کیا ہے آج ایک مقامنی وکیل ہے لیکن میرے ذراعہ بتاتے ہیں یہ نون لکھ کی وکیل ہے انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ جناب ان کے اوپر بقیدہ جو ہے وہ توہین عدالت کی کاروی شروع کیجئے اور عدلیہ کو پریشرائز کرنے کا یہ ایک طریقی کار ہے ایسے میں نہیں سمجھتا کہ اس درخواست کو کیا کہتے ہیں انٹرٹین کیا جائے گا لاہورہ ایک کوٹ کی جاریم سے کیونکہ یہ درخواست عمران خان کے خلاف آئی نہیں یہ عمران خان کے حق میں نہیں آئی بھی عمران خان کے حق میں آئی ہوتا سر ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف آئی ہوتا سر ہے مشکل کام میں میرا اپنا ویو ہے ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا چیف جیسی صاحب شاید واقعی اس کے لئے کہ وہ بینچ مقرر کر دیں اور عمران خان کو بھلا لیا جائے لیکن میرا اپنا یہ ایک ویو ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ماضی کی مسالوں کو سامنے رکھتے ہوئے مگر مسلم نون نے جڑی ان کے لائرز فورا نے ترخواست دیا نا سر وہ سر انہوں نے دیا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف اب یہ جو نکوی صاحب ہے نا سر یہاں پر وہ کافی ہارٹ وارٹرز میں ہیں میں آپ کو سچی بات ہے وہ بتاؤں انہوں نے کہا جی کہ یہ سپریم جیوڈیشل کو انسل میں ان کو بلائے جائے اور ان کے خلاف کاروے کی جائے ساتھ انہوں نے سکرپٹ لگا دی ہیں وہ جو ان سے ریلیٹڈ ہے نکوی صاحب سے ریلیٹڈ جتنی بھی آڈیوز آئیں ہیں نا ان کا ٹرانسکرپٹ جا رہا ہے وہ ساتھ انہوں نے لگا دیا ظاہر ہے وہ بھی وجود ہیں اچھا اب اس کا سپریم جیوڈیشل کونسل کا میں درخواستیں تو بہت ساری آتی ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی ایک درخواست دی بھی ہے انہوں نے تو بلکہ سپریم جیوڈیشل کونسل کے پانچوں اور کان کو وہ درخواستیں پرسلنی بھی بجبا دی ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے سپریم جیوڈیشل کونسل یہ بڑی ایک اہم بات ہے دیکھیں یہ جو ہے اپنا سپریم جیوڈیشل کونسل یہ صرف پانچ ججز پر مشتمل ہے اس میں چیف جیسٹس صاحب ہوتے ہیں جو پاکستان کے چیف جیسٹس ہیں یعنی عمرتہ بندیال صاحب ہیں ان کے ساتھ دو سینئر ترین جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس میں جیسٹس کاضی فائزہ صاحب ہیں اور جیسٹس سردار تارک صاحب ہیں ان کے ساتھ دو ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس صاحبان جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں میرے خیال اس قرآن شاید وہ کراچی کے اور پشاور کے چیف جیسٹس صاحبان جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اچھا اب جب کبھی کوئی درخواست آ جاتی سب سے پہلے سپریم کورٹ کے جو ریجسٹار ہوتے ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے اور وہ ایکٹ کرتے ہیں ان بہاف چیف جیسٹس پاکستان تو یہ درخواست صحیح ہے نکوی صاحب کے خلاف نکوی صاحب کے حوالے سے کئی آڈیوز آ گئی ہیں مارکٹ میں تین تو پرویزلائی سے ریلیٹڈ ہیں ایک وہ فواد چودری اور ان کے بھائی کی ہے مبینہ طور پر اور وہ بھی ہے تو لہٰذا چار آڈیوز آ چکی ہیں کافی ہوت وٹرز میں وہ ہیں اب بندیال صاحب جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر ہی ایکٹ کرنا ہے ریجسٹر آر نے ریجسٹر آر ایکٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا اے فیصلہ ریجسٹر آر نے کرنا ہے یا چیف جیسٹس صاحب نے کرنا ہے یا آپ کو بتا دیا تو سے بھی سوچ سکتے ہو سوچنے پر تو پبندی کوئی نہیں ہے بولنے پر پبندی کوئی نہیں آپ بول سکتے ہیں تو وہ کیا معاملہ آگا وہ اگلی بات ہے مگر میں آپ سے ایرز کروں کہ یہ جو سپریم جیڈیشن کونسل ہے اس میں اب تک جو دو جائش صاحبان ہیں میرا خیال ہے جن کی چھٹی ہوئی ہے کیس چلے ہیں تو ایک تھے اپنا بہت محروف اینکر ہیں ان کے والد صاحب تھے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس میں ان اینکر صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ان کے والد صاحب کا کوئی قصور ہوگا لاہور ایک اوٹ کے جاج رہے ہیں وہ انہوں نے کوئی قصور سے قصور ہوئے گا ان کا اپنا کوئی قصور نہیں دوسرے تھے جسٹس شوکر صدیقی صاحب شوکر صدیقی صاحب کیوں فارق ہوئے اوہ جنرل فیض دے والے انہوں نے ایک بار کے سیمینر سے خطاب کرتے میں کہا دی کہ اوہ آئیے سیدہ چیف آیا سی جنرل فیض انہوں نے اے کہتے میں انہوں کو اے کہتے اس طرح پریشرائز کیا جاتا ہے یہ جس سے صدیقی صاحب نے کہا دیا تھا آج کل وہ بیمار ہیں کافی زیادہ جذباتی آدمی ہیں اور کافی بیمار ہیں میں نے خبر پڑی تھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اطاف فرمائے لیکن یہ ہے کہ ان کو فارق کیا گیا تھا اور ان کی فٹہ فٹ یعنی سمری ٹرائل اللہ سیم کی تا عوض اچھے انہوں نے ججہ نے جتنے بھی جج سابان تھے انہوں نے کوئی راکرخہ ہونے کی تا اچھا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے دو اور لوگوں کے خلاف درخواستیں آئیں تھی انہوں نے اس کو کر دیا تھا چیلنج مثال کے طور پر ایک درخواست آئی تھی افتخار ممچودری کے خلاف انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا یہ اتضاد حسن صاحب ان کے وکیل بنے تھے آپ کو یاد ہوگا آسمہ جنگیر صاحب نے بڑی کمپین چلائے دی آسمہ بی بی کے ساتھ جس بات پر میرا اختلاف ہوا تھا اور میں ان کو کہتا تھا کہ بی بی آپ یہ نہ کریں اے پائی جڑا نا اے ٹھیک نہیں کریکٹر ہے گا تو بھل ایک مثال میں دیتا تھا وہ ظاہر ہے کیمرے پر نہیں دی جا سکتی لیکن یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا اے ہو جا کوئی کریکٹر ہوئے تو تو بچنا چیدہ ہے پورے پنجاب میں وہ مثال مشہور ہے لیکن میں یہ ارز کروں کہ وہ بھائی صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک سمجھ لے کہ ہپناٹائز کر لیا تھا آسمہ بی بی جیسی خاتون جو ہیں وہ بھی ان کے لیے تحریک چلا رہی ہے لطیب خوصے نے سیر دنڈا خدہ سی پائے یہ سارے مناظر ہم نے دیکھا ہے پپلز پارٹی کے جو درجنوں کارکن شہید ہوئے تھے افتحار ممچوزنی کے لیے نرگز فیض ملک پپلز پارٹی کی ایم پی اے رہی ہیں یہ اسلامباد سے وہ ہوتی ہیں مشہور وہاں کی ابھی بھی صدر ہیں شعبہ خواتین کی کچھ ہے وہ صدر صدر ہوں گی وہ ان کو اس بم دماکے میں لگی تھی گولیاں وہ پپلز پارٹی کے ایک بڑے مشہور بڑے زبردت سیاسی کارکن لیڈر ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ سر ادہ رہ گیا بندہ اس کی ٹانگیں بھی گئی اس دماکے میں ہاتھ بھی گیا ٹھیک ہے وہ یہ اس طرح قربانیاں دیں گے افتحار چودری کو بال کرانے کے لیے پپلز پارٹی نے تیپ پائن نے آن دیں سب تو پہلے پپلز پارٹی دوں گل میں تو پھاڑ لیا پانچے سال ہی لڑنے دیتا ٹھیک ہے یہ تھی افتحار ممچوزنی صاحب بہرل انہوں نے سر یہ کیا انہوں نے کیا تھا چیلنجز کو اور سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہا یہ ریفرنس نہیں بندہ ریفرنس فارق کر دیا تھا دوسرا جو معاملہ تھا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا اور اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا میں ریسنٹ ہی سٹری کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے والی اتنی لمبی تفصیل نہیں جان دی لوڑ کوئی نہیں وہ جسٹس کاضی فائز سکا تھا وہ جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تو انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں جہاں سے سپریم کورٹ نے اٹھا کر معاملہ جو ہے وہ ردیگی ٹوکریے پھیک دیا انہوں نے کہا ہمیں یہ فراڈ کر رہے ہیں یہ ریفرنس جو ہے یہ عرف علی صاحب کی طرف سے آیا تھا اور یہ جو ہے اپنا عمران احمد خان نے سب انہوں نے بجوایا تھا ان کی گورنمنٹ نے بجوایا تھا جنرل فیض نے کہنٹ نے بجوایا تھی اس گال لے چکے سے انہوں کوئی ڈاؤٹ نہیں ٹھیک ہے تو اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک درخواست گئی ہے اس میں چار آڈیوز ہیں ساتھ پبلکلی یہ بات اسٹیبلشٹ ہے یہ بات تسلیم کی گئی ہے پرویزلائی کی جانب سے بھی اور دوسرے پاس احمدی کے جناب نکوی صاحب کے ساتھ ایک واقعہ واہ تھا اس میں وہ گئے تھے پرویزلائی صاحب اور سارا وہ یعنی وہ آڈیو میں آوازیں وہ جس کیوں ساری تسلیم شد ہیں اب اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کی کتنی خلاف ورزی ہے کتنی نہیں ہے یہ ایک قانونی بیعث ہے اس کو ظاہر ہے وہ دیکھیں گے لیکن نون لیگ نے اعتاہ کر لیا کہ جیڑا عمران خان دا سٹرونگ اوڑ لے جیڑا اوڑے بہت جتو ان سپورٹ لب رہی ہے نا وہاں پر اٹیک کرنا ہے اور انہوں نے اٹیک شروع کرتا ہے تے اتھے پائن بمباری جیڑی نے جاری اور ساری رہ گی مریم نواز نے لفظی گولہ باری کی تھی ہے نون لیگ کے لائر ونگ نے آج عملی قدام کرتا اور واقعی جا کے درخواست جمع کروا دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسیس صاحب جو ہیں اس پر کوئی نوٹس لیتے ہیں کہنی لیتے ہیں آرڈیوز بھی موجود ہیں آرڈیوز اس وجہ تو جسٹس ملک یوم صاحب اور جسٹس شیخ صاحب صاحب ماضی میں مسائلیں موجود ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب اس بار جو ہے وہ ترازو جو ہے انصاف کا اوپائینٹ ٹرک کا لے پاسے جاندہ ہے یا ترازو جو ہے وہ انصاف کی طرف جاتا ہے یا انصاف کا ترازو جو ہے اوکونڈا چڑھا کے انصاف کردہ ہے یا بتر دنال کردہ ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا میرے پاس جو انفرمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا آپ دوستویز درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر درہ تحزید کے ساتھ فیلوکت اتنے ملتے کے لئے ملا